بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک نئے ہفتے کا آج سے ہم کریں گے آغاز ہمارا ساتھ رہا کرتا ہے جی صرف اتوار کو ہماری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوتی اور اتوار کے روز آپ بیسٹ آف جاگو لاہور دیکھتے ہیں امید ہے آپ جہاں کبھی ہوں گے بلکل ٹھیک ہوں گے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا رہتی ہے آپ جہاں رہیے ہستے رہیے مسکراتے رہیے خوش رہیے اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹنا نہ بھولیے گا آج پروگرم کے آغاز میں بات کریں گے ان لوگوں کے حوالے سے جو کہ اکثر ناراض رہتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے اور مسکرانا بھول جاتے ہیں بہت کم مسکراتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مسکراتے نہیں ہیں خامخواہ ایک سختی سی اپنے چہرے پر سجا کے رکھتے ہیں جو کہ دوسرے لوگوں کی جو نظرے ہیں دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید بہت زیادہ سخت مزاج ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر ایسے لوگ شاید یہ بھی سوچتے ہیں کہ زیادہ مسکرانے سے یا پھر لوگوں کے ساتھ زیادہ گھلنے ملنے سے ان کی عزت کم ہو جائے گی ان کا وقار کم ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں ہلکی سے مسکرات اپنے چہرے پر ضرور رکھئے کیونکہ مسکرانے سے نہ صرف آپ خوبصورت نظر آتے ہیں بلکہ آپ کی فیس ویلیو بھی بھڑ جاتی ہے تو پھر آج جو ہے وہ ہمارے کہنے پر تھوڑا سا مسکرات دیجئے یہ چیز بلکل اسے مسکرات سے پروگرام کا آغاز کریں گے اور ایک اچھے ہفتے کا آغاز کریں گے بڑھیں گے ریسرچیز کے جانب جو کہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں مزے مزے کی معلومات کے دنیا میں کیا ہو رہا ہے آج ہے جی سب سے پہلی ریسرچ جو مجھے آپ کو بتانی ہے وہ بہت ہی ایمپورٹنٹ بھی ہے اور بہت جیادہ آہم بھی ہے اور سبک آموز بھی ہے ایک بارہ سالہ بچہ ہے جی ارجنٹینہ میں اور اس نے ایک سکول کھولا ہے بہت چھوٹا سا بچہ ہے اور اس نے اپنے آس پاس کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے بچوں کو دیکھتے ہوئے کہ بہت سارے بچے ہیں جو سکول نہیں جا سکتے یہ ایک غریب سا علاقہ ہے ایک بہت نارمل لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور اس بچے نے سوچا کہ بہت سارے بچے اس کے دوست اس کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ سکول نہیں جا سکتے تو اس بچے نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے وہ نہ صرف سکول میں پڑھتا ہے بلکہ اس کے بعد خود بھی سکول میں پڑھاتا ہے اور یہ خود اس بچے نے سکول بنایا ہے موف تعلیم فراہم کرتا ہے یہ دوسرے بچوں کو اور بہت سارے بڑے لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں اس بچے سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور ہم نے دیکھا ہے بعض بچے جو ہیں وہ سکول میں مشکل سے پڑھتے ہیں تو ان بچوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا یہ انیشیٹیو ہے ایک سٹیپ لیا ہے بارہ سالہ بچے میں اور آپ کو بتائیں کہ ایک سال قبل اس نے اپنی دادی سے کہا کہ وہ اپنے گھر کے گوشے میں سکول کھولنا چاہتا ہے ان کی مدد سے اس نے سکول کھولا اور دھیرے دھیرے وہاں بچے جمع ہونا شروع ہو گئے اس وقت اس چھوٹے سے سکول میں کمرے نواز سکول میں چالیس بچے ہیں جو زیرے تعلیم ہیں اور استاد اور پرنسپل بھی یہ خود ہی بارہ سالہ بچہ ہے جی اس سکول کا اس کے علاوہ اب پروز کے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں سکول اس بچے کا روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے وہاں پر لائبریڈی ڈیسک اور لوکر روم بھی آ گئے ہیں اور سکول میں ساؤنڈ سسٹم بھی لگایا گیا ہے جہاں روزانہ آرجنٹینہ کا قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے اور اس بچے کی خواہش ہے کہ کوئی بھی بچہ پیچھا نہ رہے بلکہ حالات کے مطابق آگے بھرتا جائے تعلیم حاصل کرے پھر ایک بہت ہی حیران کن بات ہے کہ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کیا کیا سوچ لیتے ہیں اور یہ بہت زیادہ سنسٹیف بچہ ہوگا جو اس نے یہ سوچا کہ اس کے آس پاس بہت سارے بچے ہیں جو کہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے یا پھر وہ سکول جانا چاہتے ہیں تو ان محرومیوں کو پہچانتے ہوئے اس بچے نے ایک گوشے میں سکول کھولا اپنے گھر کے اور اب یہ بچوں کو تعلیم فراہم کرتا ہے اور یقینی طور پر بچوں کی جو ماں باپ ہیں ان کی بھی دعائیں لیتا ہوگا اور بچہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آج کل پاپولر ہو رہا ہے اور اس بچے نے یہ جو قدم اٹھایا ہے یہ جو انیشیٹیو لیا ہے یقینی طور پر بہت سارے اور بڑے لوگوں کو بھی اس سے سبق ملے گا اور ایسا کچھ اپنے طور پر کرنے کی کوشش کی جائے گی اگلی ریسرچ میں نے آپ کو بتانی ہے اور اگلی ریسرچ آپ کو بتاتے ہیں جی سردی کا موسم ہے گرمی ہو یا سردی ہو کلیسٹرول بھڑ جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ ایک پرابلم کرتا ہے آپ کی باڈی میں تو اس کے لیے ماہرے غزائیات کا یہ کہنا ہے کہ بہت ساری ایسی غزائیں ہیں بہت ساری ایسی نیچرل چیزیں ہیں جن کے استعمال سے جن کو کھا کے آپ اپنی باڈی میں کلیسٹرول لیول کو کم کر سکتے ہیں یا پھر اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو ایسی جو غزائیں ہیں ان میں بادام ہیں پستے ہیں اکروٹ ہیں جو کہ آپ کی باڈی میں کلیسٹرول کو کنٹرول کرے گا بھڑنے نہیں دے گا بلکہ ایک لیول پر رکھے گا اس کے ساتھ ساتھ پھلیاں ہیں اور جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بینس ہیں جو آپ کی باڈی میں کلیسٹرول لیول کو کنٹرول رکھنے میں آپ کو مدد پراہم کرتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ دوپہر یا شام کے کھانے میں مختلف پھلیاں اور جو کے جو سیلڈ بنا سکتے ہیں آپ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ جو ڈائٹ پلانس لیتے ہیں اس میں بھی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پھلیاں ہو گئی بینس ہو گئے اس کا بہت زیادہ مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ نہ صرف یہ آپ کی سہت کے لیے اچھا ہے بلکہ آپ کے جو ہے وہ کلیسٹرول کم کرنے اور اس کو نورمل لیول پر رکھنے کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے ناشپتی کی بات کرتے ہیں جی ناشپتی بھی ایک ایسا فروٹ ہے جو کہ آپ کے باڈی میں کلیسٹرول لیول کو کم کرنے میں اور اس کو نورمل رکھنے میں مدد فراہم کرے گا آج کل سیزن تو نہیں ہے لیکن گرمی کا اور میڈل سیزن ہوتا ہے جب سے ناشپتی کا پھل بہت زیادہ آم ہوتا ہے لیکن خیر اب تو بازار میں سٹوڑ چیزیں مل جاتی ہیں کسی بھی موسم میں کوئی بھی فروٹ آپ کھا سکتے ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور نارنجی ہے دودھ ہے دہی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کی مدد سے جن کو کھا کر آپ رہ سکتے ہیں فٹ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی باڈی میں کلیسٹرول لیول کو کم بھی کر سکتے ہیں آپ نے اپنی صحت کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اور اب آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم لوگ ہر روز جو ہے وہ بہت ساری خوشبویں استعمال کرتے ہیں وہ اتر ہو سکتے ہیں وہ پوفیومز ہو سکتے ہیں وہ ڈیورڈنٹ ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ طبی نقصانات رکھتی ہیں اور ہوا کو آلودہ کرنے کا سبب بھی بنتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ پیٹرولیم سے بنائے جانے والے کیمیکلز جو عموماً پرفیومز اور رنگ اور اوکن میں استعمال کیا جاتے ہیں ایسے گیسی مراقبات خارج کرتے ہیں جو ہوا کو آلودہ کر دیتے ہیں ہوا جب آلودہ ہوتی ہے تو یقینی طور پر صحت پر انسانی صحت پر بھی مزر اسرات ہونے لگتے ہیں دیکھیں کے مطابق یہ وہی مراقبات ہیں جو گاڑیوں کے دھوے میں بھی شامل ہے بکل جی گاڑیوں کا دھوہ بھی انسان کی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے اور ماہرین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ مراقبات ہوا میں پہلے سے موجود مراقبات کے ساتھ مل کر سموگ کی ایک تہ بھی تشکیل دیتے ہیں اور یہ تہ جو ہے وہ دمہ دل کے امراض پالچ اور پھپھوں کا کینسر پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں یہ مراقبات ہیئر سپری اور کیڑے ماردیات میں بھی شامل ہوتے ہیں یعنی کہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی سپری آپ استعمال کرتے ہیں وہ نہ صرف آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ماحول ہے ہوا ہے اس کو بھی آلودہ کر رہی ہے کاسمیٹی کشیہ گھر کے اندر استعمال ہونے کے سبق گھر میں رہنے والے افراد کو طبی خطرات کا شکار بنا دیتی ہیں ایسا کہنا ہے جی ان ریسرچز کا اور روز مرہ کے استعمال کے ان پرودکٹس کی طرف توجہ دینی ہوگی اور انہیں ماحول دوست بنانا ہوگا یعنی ان میں سے وہ تمام اجزاء جو ہیں وہ نکالنے ہوں گے جو کہ آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے کیونکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے جیسے ہم لوگ کھانے پینے میں اور مختلف چیزیں استعمال کرنے میں اورگینک چیزیں استعمال کرنے کا بہت زیادہ رجحان آج کل بھڑتا جا رہا ہے تو اسی حوالے سے جو ہے وہ آپ کے جو ہیئر سپریز ہیں آپ کے جو کیڑے مار عدویات گھر میں استعمال کرتے ہیں آپ خوشبویں استعمال کرتے ہیں پورفیومز ہیں جورڈنٹ ہیں ان تمام کو سیف بنانے کے لیے بھی اقدامات کرنے کی اشد ضرورت ہے جائیں گے بریک پر بریک سے واپس آئیں گے اور نیو سٹوریز پر ڈسکشن کریں گے